الحمدللہ آپ کو سننے کی توفیق ہوئی ایک سوال کا جواب ڈھوڑیے کہ اتنی اہم کتاب کیا سبب ہے یا کیا اسباب ہے کہ یہ قرآن لوگ اس سے دور ہیں لوگ اس قرآن سے کیوں دور گئے ہیں اس کے اسباب کیا ہیں غور کیجئے آپ سے بھی درخواست ہے اگر آپ لکھ سکے مجھے بھی دیجئے میں ہم باقیوں کے ساتھ شیئر کریں گے آپ اپنی اکنوں کو دڑھائیے وہ لوگ کتنے ذمہ دار ہیں کہ جو اپنے آپ کو وارث انبیاء کہتے اپنے آپ کو علماء کہتے اور ان کی پہلی ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن بتائیں میں خود آیت اللہ سیستانی سے ملا تھا ان کے دفتر میں نجف میں اور میں نے ان سے کہا کہ اگر میں درس قرآن دیتا ہوں اور مجھے آپ قرآن کے بارے میں چند جملے بول دیں تاکہ میں آپ کی زبان سے لوگوں کو بتایا کروں گا اور اللہ نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی بہت محبت ڈالی ہے تو اور زیادہ یعنی مجھے ہیلپ ملے گی میرے کام میں آیت اللہ سیستانی نے وہاں پہ فرمایا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد قرآن ہے ایک مختصر بتا رہو دو رسول اللہ کی ذمہ داری بنیادی ترین ذمہ داری رسول اللہ کی لوگوں تک اس قرآن کو پہنچانا ہے تین اہلِ بیت کی بنیادی ترین ذمہ داری اس قرآن کو لوگوں تک پہنچانا ہے چار وہ علماء جو اپنے آپ کو اہلِ بیت کا پہروکار سمجھتے ہیں ان کی بنیادی ترین ذمہ داری لوگوں تک قرآن پہنچانا ہے بتاؤ کیوں نہیں پہنچایا ثبوت یہ ہے کہ لوگ معاشرے میں قرآن کو نہیں جانتے سن کے بعض کو ٹھیک ہے نا وہ بعض لوگ کہتے ہیں یہاں سے لگنا تھا کہ ڈنڈے برسا رہے ہیں ڈانٹ رہے ہیں آپ کوئی بات نہیں جو حالت ہوئی پڑی ہے امت کی اور جو حالت ہوئی پڑی ہے جہالت اور گمرہی اور شرک اور کفر اور خرافات کی کیوں نہ غصہ آئے امام حسین کا خون بہا ہے اس دین کے دفاع کے لیے اور تم اپنی سروں سے اور اپنی بہودہ باتوں سے بیچتے ہو اس کو تھوڑا سبر کرو اللہ ایسی پکڑ میں لے گا تمہیں یاد آئے گا آپ فکر کیجئے کیا اسباب ہیں کون ذمہ دار ہے عوام نے کیا غلطی کیے وہ ہی غلطی کیے ہماری عوام نے جو یہودیوں کی عوام نے غلطی کی تھی قرآن نے بتایا ہوئے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي ان میں سے کچھ جاہل ایسے ہیں جاہل یعنی اللہ کی کتاب سے جاہل ان میں سے کچھ جاہل ایسے ہیں کہ جن کو اپنی کتاب کے بارے میں اللہ کی کتاب کے بارے میں کچھ علم نہیں ہے سوائے اپنی من گھڑت عارضوں کے اور وہ عارضوں کے آگے بتائی ہوئے ہیں ہم جنت میں جائیں گے باقی سب جنت میں جائیں گے یہی ابھی عرضویں پائی نہیں جاتی کرپشن میں کتویں نمبر پہ پہنچا ہوا ہے معاشرہ ہمارا اور سب جس سے پوچھو جنت کنفرم ہے اس کو جس مسلک ہر مسلک کے مولویوں نے جنت کنفرم کی ہوئی بیمانوں کو اللہ نے جنت بیمانوں کے لیے بنائی ہے عدت للمتقین جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے تو وجہ فرمارے عوام گوھر کرے اس پر ڈھونڈے لکھے اللہ ہدایت کرے گا یہ میں کیا کہہ رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنا ٹیسٹ کریں کہ میرے اندر کون کونسی بیماری ہے بعض دفعہ آپ کو پتہ ہے جو زیادہ خطرناک اور جان لیوہ بیماریاں ہوتی ہیں ان کا پتہ بہت دیر میں چلتا ہے بہت دیر میں کینسر کا پتہ چلتا ہے کہ کتنا بیڑا غرق کر گیا تھا کینسر آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے میں قرآن مجید کا وجود نہیں ہے کون سبب ہے اس کا کس نے ذمہ داری ادا نہیں کی جس کا جی چاہے بات کو سمجھے جس کا جی چاہے گالیوں نکالے برا بلک ہے یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے گالیوں کا نکلنا اور برا بلک آجا ہاں جو بات پر غور کرے گا بات کہیں کیا جا رہی ہے اللہ تبارک